میرے اسپائرنٹ میرا نام ہے دشان علی آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں اپینین ٹائٹل ہے وومن امرجنگ پبلش ہوا 16 مارچ 2024 کو ڈان نیوز پیپر کے اندر اس میں جو مین تھیم ہے وومن امرجنگ بینہ شاہ کہتی ہے ناٹ انکلیوڈنگ وومن ان پلٹیکل لیڈرشپ از حامفل اگر وومن کو پلٹیکل لیڈرشپ میں نہ لیا گیا تو یہ کیا ہو جائے گا حامفل ہو جائے گا تو اس اپینین کے اندر وومن کو ڈسکس کرے گی وومن کا جو امرجنگ رول ہے لیڈرشپ کے اندر وہ بتائیں گی پلٹیکل لیڈرشپ میں بتائے گی کہ یہ پاکستان کے اندر وومن جو کہ ہاف پپولوشن ہے اس کے حساب سے ان کی پارٹیسپیشن بہت کم ہے ایزا پلٹیکل لیڈرشپ کہتا ہے کہ اگر انہوں نے پارٹیسپیٹ نہ کیا تو اکونومی پاکستان کی ایمپروو نہیں ہوگی ہیلتھ جو ہے وہ ایمپروو نہیں ہوگی پپولوشن جو ہے وہ بھی کنٹرول میں نہیں آئے گی ایڈوکیشن کا ایشو رہے گا یومر ریسورس ڈویلپمنٹ یہ سارے جو ایشو ہیں ہمیں فیس کرنے پڑیں گے اگر وومن کو ہم نے اپنے ساتھ لیڈرشپ کے رول نہ دیے اور یہ جو پرابلم ہے فیس کرنے پڑیں گے اور پاکستان دن با دن آگے جانے کے بجائے ہیومن ڈویلپمنٹ انڈیکس میں کیا ہوگا پیچھے جائے گا چلتے ہیں اور کیا اس میں وہ بات کرتی ہیں رائٹر کہتی ہیں کہ انٹرنیشنل وومن ڈے ایٹ مارچ کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ابھی جو نیو فیڈرل اور جو پرویشنل کیابنٹ سندھ اور پنجاب کے اندر اپوائنٹ ہوئی ہیں ان میں صرف ایک وومن ہے بلا مقابل دو ڈازن مین جس طرح ابھی سی ایم شباز شریف کی کیابنٹ میں نائنٹین سٹیٹ میسٹر ہیں ان نائنٹین میں سے صرف ایک ہی جو ہمارے پاس جو شزا ہیں وہ منسٹر آف سٹیٹ ہے اور وہ بھی کہیں جی ان کے انکل ہیں خاجہ آصف دیفنس منسٹر تو یہاں پہ وہ بتا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر وومن کا جو رول ہے پلوٹیکل لیڈرشپ وہ بہت ہی کم ہے کہتی ہے کہ جو کیابنٹ ہے اس میں تو وومن ہے ہی نہیں اسی طرح جو بلوچستان کی کیابنٹ بننے جا رہی ہے اس میں بھی وومن نہیں ہوگی اسی طرح جو ہمارے پاس چیف سیکٹریز ہے اور اس کے علاوہ ادھر گورنمنٹ کی جو پوزیشن ہے وہاں بھی جو میل ہی ڈومیننٹ ہے فی میل کو کوئی اہم لیڈرشپ نہیں دی جاتی کہتی ہے کہ حالاکہ پاکستان کے اندر بہت انٹیلیجنٹ اور سکل فول وومن ہیں جس طرح ہینا ربانی کھر ہیں فارم منسٹر آف سٹیٹ رہ چکی ہیں شریر رحمان کلائی میٹ چینج منسٹر رہ چکی ہیں کوپ ٹونٹی سیون کے اندر اچھا کام کیا انہوں نے کوپ ٹونٹی سیون کیا ہے اس میں لاؤس اینڈ ڈیمج فنڈ دیا جاتا ہے ڈیو ٹو کلائی میٹ چینج اور یہ کلائی میٹ چینج کس کی وجہ سے ہو رہا ہے انڈسٹریز کی وجہ سے جن نیشنز کے پاس جن قوموں کے پاس انڈسٹریز ہیں وہ فوسل فیول کو بند کرتی ہیں کرمن ریکسائیڈ کے لیبل بڑھتا ہے تو کلائی میٹ ڈیمج ہوتا ہے تو اس سے پوری دنیا افیکٹ ہوتی ہے کہتا ہے ابھی بھی جو ٹونٹی فرس سینٹری چل رہی ہے پاکستان کو نقصان ہوگا اگر اس نے اپنا ویسٹ کر دیا ففٹی پرسینٹ ٹیلنٹ مطلب وہ مین ففٹی پرسینٹ پاپولوشن کا پارٹ ہیں تو اگر ان کا ہم نے اپنی ساتھ نہ ملایا تو ایجوکیشن اور اکسپینینس جو ہے ان فیمیل کا جو انٹیلیجنس ہے اگر ہم نے نہ ان کو یوز کیا تو یہ ہمارے لیے کیا ہوگا ہامفول ہوگا اینہ کنٹری آرڈ ایڈی سفرنگ فرام برین ڈرین ہمارا ملک پہلے ہی برین ڈرین سے جو ہے وہ سفر کر رہا ہے برین ڈرین آپ جانتے ہیں کہ جو سکلفل برین ہے اس کا مائیگریٹ کر جانا بیٹر اپرچوٹی کے لیے دوسرے ملک کے اندر اس کے علاوہ یہاں پہ وہ بتاتی ہے ٹوکن چوزن فار دیر بلڈ ٹائز اینڈ لوائلٹی ٹو دی لیڈنگ فیملیز ٹھیک ہے اس ہامفول مینی لیولز کہتا ہے کہ ابھی جس طرح جو فیڈل منسٹر آف سٹیٹ ہیں وہ آئی ہیں لیکن وہ بھی نیپوٹیزم کی بیس پہ لگ رہا آئی ہیں کیونکہ خاجہ آصف جو ہے وہ ان کی انکل ہیں اگر ہم نے یہ جو بلڈ ریلیشن کی بیس پہ اگر ہم نے اہم رول دیئے تو اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا جولیا میڈل ٹون یہ فاؤنڈر ہیں ایک ادارے کی کامن پرپس آگلوبل لیڈرشیف ڈیویلپمنٹ آرگنائیڈیشن کی تو یہ کیا کرتی ہیں یہ رپورٹ انہوں نے پبلش کی ہے کہ وہ ملک جن میں فی میل کی لیڈرشیپ تھی کوئیڈ نائنٹین پینڈیمک کے اندر انہوں نے بیٹر پرفارم کیا ہے کلائی میڈ کرائیسز اور ڈیزاسٹر کو ہینڈل کرنے میں بجائے کہ وہ ملک جس میں جو ہیڈ تھے وہ کیا تھے جی مین تھے مر تھے اس کے علاوہ یہ جو ہمارے پاس میڈ لیٹن جو ہے اس نے گوری دارہ بنایا ہے اس نے اس ارگنائیڈیشن کا نام لکھا ہے وومین ایمرجنگ اور یہ وومین ایمرجنگ ڈسکور کرتی ہے اپروچ ٹو لیڈرشیپ اور ریزونیٹ ویڈ وومین انڈیفرنٹ پارٹ آف دا ورلڈ اور جو ڈیفرنٹ وومین ہے پوری دنیا کے اندر ان کی لیڈرشیپ کی آواز اس میں گونج دی ہے پاکستان کی سائیکیٹری سائیکیٹریسٹ ہیں ڈاکٹر آئیشہ میا جو پہلے ایک کلینیکل پریکٹرس تو انٹرپنورشیپ جو پہلے ایک کلینیکل پریکٹیشنر تھی وہ اب انٹرپنور بن گئی ہیں پینڈیمی کے اندر مطلب اگزیمپل لے رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وومین کے اندر پوٹینشل ہے اور یہ جو ڈاکٹر آئیشہ میا ہے یہ پاکستان کے اندر امرجنگ وومین کا چپٹر لانچ کرنے جا رہی ہیں اور اس سے جو ہے ایلیمنٹ آف لیڈرشیپ کے آئیں گے سامنے آئیں گے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جی یہ پاکستان تھا جی مین آئیڈیا مین کرکس امرجنگ وومین کا اس کے بعد دوسری جو پینین میں ڈسکس کروں گا وہ ہے وائلنٹ رول مادل ٹھیک ہے وائلنٹ رول مادل میں یہاں پہ جو رائٹر ہیں وہ کیا لکھتی ہیں کہ وہ بچے جنہوں نے اپنی گھر سے اپنی کمیونٹی سے اپنے سکول سے انہوں نے وائلنٹ سکھ ہے نا ٹھیک ہے تو وہ وائلنٹ ان کی زندگی میں کانٹینیو رہے گا اور اس طرح جو سائیکل آف ابیوز ہے وہ چلتا رہے گا اور اس کا ہمارے معاشرے پہ بڑا برا افیکٹ ہوگا تو دیکھتی ہیں جی وائلنٹ رول مادل میں یہ کیا بتائے گی رائٹر کے وہ بچے جن کو ڈومیسٹک وائلنس کا سامنا ہوتا ہے بچپن میں تو یہ سائیکل ہمیشہ ان کی زندگی میں چلتا رہتا ہے اور کس نہ کسی شکل میں یہ جو وائلنس ہے وہ ان میں جو ہے ان کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہتا ہے کہ وائلنس گیٹس وائلنس وائلنس اگر آپ کے اندر ہے تو اس سے مزید وائلنس بڑھے گا جس طرح لب اگر آپ کے اندر ہے تو لب بزید بڑھے گا کہتا ہے کہ وائلنس کا امپیکٹ پاکستان کی چلڈرن پہ کیا ہوگا وہ ڈسکس کریں گے اس میں کہتا ہے کہ جو وائلنس کا امپیکٹ ہے نا ہماری جنگر جنریشن پہ یہ بہت گیرا پڑتا ہے اور جس سے اس لیے ہمیں کیا کرنے چاہئے اپنی چلڈرن کو اپنی جنریشن کو وائلیوز دینی چاہئے ٹھیک ہے چلڈرن ایکسپوز ٹو وائلنس ویدن دیر ہوم ایسے بچے جن کو وائلنس فیس کرنا پڑتا ہے اپنے گھر کے اندر میں پرسیو ایٹ ایز ایز ای نارملائز رسپیکٹ آف لائی وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی زندگی کا ایک نارمل حصہ ہے اور یہی وائلنس جب وہ بچے جو انہیں بچپر میں فیس کیا ہوتا ہے جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ خود فیملی مین بنتے ہیں تو دوبارہ وہی وائلنس اپنے بچوں پہ اپنی فیملی پہ بھی کرتے ہیں جب ایک شدد معاشرے کے اندر نارمل ہو جائے تو اس کے بہت گہرے خوفناک اس کے جو ہیں نتیجی آئیں گے جو کہ آپ پاکستان میں بہت سے جو موب وائلنس وہ دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے حلوہ والا واقعہ ہوا ہے اچھرا لاہور کے اندر اور اس کے علاوہ ابھی جو ری سینٹ آف برننگ اینڈ لنچنگ ڈیوجول جو لوگوں کو مارا گیا جلایا گیا جرہ والا انسیڈنٹ میں جس میں مارا گیا تو یہ سارے کہہ لوگ کی اب کیا بن جاتے ہیں وائلنس جو ہے بگٹ سے وائلنس اس کے علاوہ یارٹر کہتی ہیں کہ اگریشن ایڈیڈ بیسک یومیٹ ریٹ کہتا ہے اگریشن سمٹم کرنا بھی پڑتا ہے اپنے حق کے لئے اور یہ ایک میکنزم ہے سروائیول کے لئے لیکن وہ اگریشن جس سے دوسروں کو رقصان ہوگا تو پھر وہ کیا بن جائے گا جی وائلنس بن جائے گا سوسائیٹی اسٹیبلش بونڈری فار moral values playing a significant role اور یہ کلچر اور جو ہماری moral values ہیں یہ society کی boundaries جو ہے acceptable boundaries build کرنے کے لئے بہت اہم ہے ایک چلڈرن ایک بچے کی جو psychology ہوتی ہے psychology study of mind and behavior اور جو اس کی development ہوتی ہے وہ various factors پر depend کرتی ہیں اس میں ایک heredity ہے اور دوسرا environment ہے اس طرح کہتے ہیں نا ایک ہوتی ہے nature اور دوسرا ہوتا ہے nurture تو nature آپ خود اگر healthy ہیں آپ کے genes ہیں اور پھر آپ کو مول صحیح مل جاتا ہے آپ کی family خیق ہے school ٹھیک ہے community ٹھیک ہے تو وہ بچہ automatically کیا ہو جائے گا ایک اچھا انسان بن جائے گا لیکن اگر اس کی جو ہیں وہ heredity میں problem ہے family school community کا مول اچھا نہیں ہے تو اس کی personality پہ کیا ہوگا جی برا اثر پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ کہتا ہے کہتی ہے کہ risk factors ہیں جو کہ بچے جو بچوں کو اگر وہ domestic violence کا شکار ہے تو کیا کیا ہو سکتا ہے کہتا ہے کہ وہ بچے جو violence جن میں زیادہ ہے leading to aggression among children and ڈڈو سینٹ ٹھیک ہے تو یہ جو گصہ ہے پھر وہ بچے بچے سے جب وہ بڑے ہوتے ہیں ڈڈو سینٹ جب وہ بالغ ہوتے ہیں تو ان میں بھی چلا جاتا ہے جنہوں domestic violence بچپن میں فیس کیا ہوتا ہے اور سم ٹائم جو genetics ہے جنیٹک سے بھی یہ خوبیاں آ جاتی ہیں اور زیادہ aggression کرنے سے بلاوجہ کننے سے brain injury بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کہتا ہے کہ اگر violence دیکھنے کو مل رہا ہے ہوم میں سکول میں community کے اندر تو وہ بچے جو ہیں وہ اس کا شکار ہو جائیں گے اور وہ پھر اس کا استعمال ہوں گے اس میں وہ abuse ہوں گے ready access to fire arm اور ان کو اگر کوئی ہتھیار ان کے ہاتھ چڑھ گیا چاہے گھر میں ہو کہیں بھی ہو تو وہ تو بھائیاں پھیڑ دیں گے کہتا ہے کہ fire arm چاہے جو آپ گھر میں رکھتے ہیں اپنے safety کے لیے تو زیادہ aggression کی وجہ سے یہ بچے وہ use کر سکتے ہیں ان ہتھیار کا غلط استعمال کر سکتے ہیں drugs میں پڑھ سکتے ہیں اور شراب الکول وغیرہ میں چلے جائیں گے جس سے social economic factor جو ہیں یہ جنم لیں گے اور violence جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ کہتا ہے آج کل digital media کو بھی ignore نہیں کر سکتے digital media اور school community اور جو گھر کا مول ہے اس سارے factor مل کے کیا کرتے ہیں جی psychology of child پہ اثر انداز ہوتے ہیں violent behavior in children can only be reduce when these risk factors are reduced to minimum تو جب ہی factors کو ہم reduce کریں گے violence کے تو کون سے جی گھر کا مول اچھا کر کے community کا school کا اور جو social media ہے اس کا تو ہم violence کا جو factors ہیں ان کو control کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ the factor under our control یہ factor ہمارے اپنے control میں ہونا چاہیے aggression والا need to reduce significantly اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کیا کر دیں کہ eliminate کر دیں exposure of our children to violence اپنے گھروں میں جو بچوں پہ violence ہے اس کو ہم کم کر دیں community and through the media community کے through اور میڈیا کے through violence کم کیا جائے effect of exposure to violence on mental health اگر کسی بچے کو بچپن میں زیادہ violence ہوا ہے تو اس کی mental health کر سرب ہو سکتی ہے ون anxiety میں چلا جائے گا depression میں چلا جائے گا post traumatic stress disorder میں چلا جائے گا اور پھر professional help جو ہے اور guidance لینا imperative کا مطلب ہے اہم ہو جائے گی ضروری ہو جائے گی aim that imparting anger management skill تو ہمارا یہ aim ہونا چاہیے کہ ہم anger manage کرنے کی skill دیں بچوں کو fostering empathy ان میں built کریں empathy ہمدردی دوسرے کے لیے essential for preventing harm تاکہ وہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچا سکے تو یہ تھا جی violence کے بارے میں writer بتا رہی تھی center to our effort is the need for leader to prioritize the well being and mental health for youth تو ہمیں اس اپنی efforts جو leaders ہیں ان کو اس issue کو violence وارا جو issue ہے اس کو priority دینی چاہیے so that ہم اپنی youth کی mental health اور جو well being اس کو بہتر کر لیں collective action کی ضرورت ہے ایسی معاشرہ create کریں جو violence کو reduce کرنے کے لیے step لیں violence کو condemn کیا جائے children are taught and children کو سکھائے جائیں positive values and conflict resolution skills تو یہ تھی جی writer کی خوبصورت باتیں اور اس کے علاوہ سارہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو کیا discuss کر رہی تھی writer violence in children domestic discuss کر رہی تھی جس کا اثر پڑے گا mental health پہ اور اگر mental health ٹھیک نہ ہوئی تو social evils آئیں گی اور ہمیں ضرورت ہے strength کرنے کی اپنے home کے اندر school community اور social media کو تاکہ یہ جو گندی مسئلے جو ہماری youth میں یہ نہ آئیں اور اگر violence بڑا crime rate پڑے گا poverty آئے گی معاشرے کا peace disturb ہو جائے گا creativity جو ہے جب وہ نہیں رہے گی بچوں میں تو innovation نہیں ہوگی ہماری progress رکھ جائے گی global level پہ اور ہمارا جو economic and political stability کا ہم شکار ہے تو اگر اس کو ہم نے نہ ٹھیک کیا تو ہمیں اور مسئلے جو ہیں وہ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اگر violence زیادہ ہوا اور اور جو بچے جن میں violence سے جو affected ہوتے ہیں ان کو awareness ہی نہیں ہوتی ان کو لوگ misuse کر سکتے ہیں religion کی base پہ جس سے مزید جو ہے ملک خانہ جنگ کی طرف جائے گا last جی ہمارے پاس 16 مارچ کا یہ ہمارے پاس ساجی ایڈیٹوریل privacy in danger privacy کیا ہوتی ہے privacy جی وہ حالت یا وہ condition ہے جس میں آپ free ہوتے ہیں observe ہونے سے یا پھر آپ کو کوئی دوسرا disturb نہیں کرے the state condition of being free from being observed or disturbed by other people اسے privacy کہتے ہیں لیکن انڈینجر ہے تو کیا کہتے ہیں جی رائٹر اس کی سمبری میں آپ کو بتاتا ہوں privacy in danger 16 مارچ کو پبلش ہوا یہ ایڈیٹوریل ڈسکس کرتا ہے کہ alarming ایز آف ممبائل فون جو ممبائل فون کو ہیک کرنا اب کیا ہوگیا آسان ہوگیا یہ ریویل کیا ہے اسلام آباد کی ہائی کوٹ کی اندر ہیرنگ تھی تو وہاں پہ یہ جو ایشو ہائی لائٹ کیا گیا کہ سیریس تھریٹ ہے سیٹیزن کی پرائیویسی کو پی ٹی پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی کے چیرمین نے ڈسکلوز کیا ہے کہ فون کو ایک منٹ کے اندر جو کیا کر سکتے ہیں جی ہیک کر سکتے ہیں یا اس کی جو پرائیویسی ہے وہ توڑ سکتے ہیں اینڈیکیٹنگ ایک بریک پرسنل کمیونکیشن پرائیویسی اور جس سے ایک بندے کی جو پرسنل کمیونکیشن پرائیویسی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے کہتا کہ حالانکہ جو لاز ہیں ٹیلی گراف ایکٹ ایٹین ایٹی فائی اور پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایکٹ نائنٹی نائنٹی سکس اور اس کے علاوہ جو آرٹیکل فورٹین ہے یہ کیا جی یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں پرائیویسی آف دا انڈویجول کہتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس گیپ ہے بیٹوین لگس لیٹی مطلب جو قانون ساز ہیں اور جو انفورسمنٹ انجنسی ہیں یہ گیپ جو ہے یہ ہمیشہ رہنا چاہیے اگر یہ ٹوٹا تو اس سے ہماری جو پرائیویسی جسوسی کرنا بغیر بتائے نظر رکھنا اپریٹنگ بیان اکاؤنٹی بیٹی میکنزم اور اس کی بھی اکاؤنٹی بیٹی ہونی چاہیے اگر اس کو گیپ کو ریڈیویس نہ کیا گیا پرائیویسی کو اگر تھریٹ ہوئے تو یہ ڈیموکریسی کی ویلیو کو انٹرمائن کریں گے کمزور کوئی بلا وجہ جو ہے وہ کسی کی پرائیویسی کو تھریٹ نہ کریں اور اس کے علاوہ ٹرانسپریشن ہونے چاہیے اتھاری اتھاری میں اتھاری ٹائزیشن میں اور اگزیکیوشن میں دلیگوی فریم ورک شوٹ بی اپڈیٹی نیرو ویگ اینڈ بروڈ پاور سوری پاورز گرانٹی ٹو دا سٹیٹ آلائنگ دا کمٹمپریری پرائیویسی سٹینڈر ہیومن رائٹ کہتا ہے یہ بیسک ہیومن رائٹ ہے کہ ایک انڈیویجوال کی جو پرائیویسی ہے اس کو کیا کیا جائے سیو کیا جائے ایسی ایک بارڈی بنا دیں جو انڈیویجوال کی جو پرسنل پرائیویسی ہے اس کی حفاظت کرے اور وہ منیٹر کرے کہ کوئی بلا وجہ کسی کی جو سوسی تو نہیں کر رہا ہینڈل کمپلینٹس کمپلینٹس کو ہینڈل کیا جائے اور پارلیمنٹ کو ریپورٹ دی جائے بیلنس کیا جائے سیکیورٹی اور اکاؤنٹی بیلٹی میں ان لاز کو ان فورس کر کے یہ تھی سمری ایک ایک ایڈیٹوریل اور دو اپنینن کی امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے فائدہ مند رہے گی ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں دعو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ